تفیش کہاتی جی کہ نو میں کو بہت بڑی سازش ہوئی مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر اٹھایا گیا اخواہ کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر سے یہ میں نے سازش کر کے اٹھایا تھا اپنے آپ کو میں نے تو نکلنے سے پہلے صبح کو جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑیں گے حالانکہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا میں سب پہ بیل میں تھا جب مجھے پتا چلا تو میں نے پہلے کہا کہ وارنٹ دکھاؤ اور مجھے پکڑو اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے ہے میرے وکیلوں نے لیگ رہا میں خود ہی جا کے جیل میں تیار ہوں جانے کے لیے کوئی اس طرح کا ڈراما نہ کرے تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ڈنڈے مار کے چیزیں توڑ کے شیشے توڑ کے وہ بچارا ریجسٹری آفیس کے سٹاف کو مارا کہ جس طرح مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں مجھے کہتے جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں کنٹورمنٹ میں کیوں گئے تو فلانی جگہ کیوں گئے آپ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں تو کدھر جانا تھا لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پرامن اتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں جی ایچ کو کے سامنے یا کنٹورمنٹ کے سامنے مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جب نائنصافی ہو نائنصافی کے خلاف آپ لوٹیسٹ کر سکتے ہیں پرامن طور پر اور نائنصافی ہوئی تھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر عمران خان کو اٹھایا گیا ہے یہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ بھیڑ پک رہے ہیں چپ کر کے بیٹھ جاتی کیا انہوں نے غلط کیا تھا کہ اگر وہ پور عمل اعتجاج کیلئے نکلے تھے اور اس کے بعد پہلے سے ہی تیاری تھی کہ جو بھی رد عمل آئے گا وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ بیلڈنگ جلانی ہے اور کیا آج آئی جی پنجاب جو دندناتا پھر رہا ہے کیا اس سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ وہاں سے دو گھنٹے لگ رہے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں یا پروٹیسٹ کرنے کے لیے کسی نے نہیں پوچھنا ہوں اسے کہ جراب آپ کی پولیس کدھر تھی ساری جگہ تو تیار گیسنگ کر رہے تھے ساری جگہ تو کھڑی تھی ادھر کیوں نہیں گئی اور کدھر گیا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کیوں نہیں اس کی فٹیج آئی سب کے سامنے کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی سازش تھی اور انشاءاللہ یہ سازش آئی گی سامنے سوال یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ لوگ جو پچیس لوگوں کو گولیاں سے مارا گیا وہ لوگ جن کی نوجوانوں کی ٹانگیں چلیں گی تین لوگوں کی ٹانگیں کٹی بستر پہ ہے جو کمر پہ گولی لگی پیرلائز ہو گیا وہ کیا پاکستانی نہیں تھے ان کا کوئی حقوق نہیں ہے ان کا کوئی نام نہیں لے رہا کہ جی کور کمانڈر ہاؤس جلایا ہم سب اس کے مضعمت کرتے ہیں اپنی جیجمنٹ میں لکھا ہوا ہے چیف جسٹس نے کہ عمران خان کو جب پہلی دفعہ جب میں عدالت میں پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ ہوا کیا ہے میں نے اسی وقت مضعمت کی اور میں نے کہا ستائیس سال میں میں نے مہمیشہ اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ اپنے قانون کی بیچ پہ رہنا کتنے لوگ تھے جو گھر جلیا بیلڈنگ جلییا کتنے ہوں گے سو ڈیٹھ سو دو سو تین سو چار سو ایک ہزار ہوگا تو دس سو دار لوگوں کو کس طرح اندر ڈال دے اور پھر ان کو موقع دے دوئیں کہ وہ بتائیں تو صحیح کہ ان کی سائٹ کیا تھی جو جیو فینسک میں وہاں بھی پہنچ گیا ہے نا وہ بھی سارے ان کو جیلوں میں ڈال دی کہا جج دونوں طرف سن کے فیصلے کرتا ہے ون سائیڈ فیصلے نہیں کرتا کہ ایک جج جوری ایکسیکیوشنر جناب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ انہوں نے کیا اور ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دے پکڑ کے لیو اور ملٹی کوٹس بنا دو تاکہ کچھ چیز نکلے ہی نہ جیسے مرضی سزا دے دو بلکہ وہ ایسے وہ بول رہے تھے جیسے کہ آپ اتجاج بھی کرنا آپ کے لیے آپ نے کوئی غداری کر رہا ہے ملک کے ساتھ جمہوریت ختم کر دیں کہہ دے مارشل اللہ لگ گیا ہے کہیں کہ جناب جو مرضی وہ فیصلہ کریں گے وہ کریں گے لیکن جمہوریت کے اندر ہمارا حق ہے کہ نائنصافی جب ہمارے سے ہوتی ہے اور سپریب کورٹ نے کنفرم کیا تو اس کے بعد ہمارا رائٹ ہوتا ہے پورا منتجاج اور میں پھر سے کہتا ہم کہ جن لوگوں نے جلایا تھا گور کمانڈر گھاریا جو بھی جلائی ہیں بلڈنگز ان سب کے اوپر ایکشن لینا چاہیے میں سب سے پہلے کہتا ہوں اور ہمیں کوئی انفرمیشن ہو ہم بھی آپ کی مدد کریں گے ان کے اوپر ایکشن لینے کے لیے کیونکہ ہم نے نہیں کیا جو بھی یہ لوگ لگیں میں صرف ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کا سوچیں اس کو تباہ نہ کریں یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی جو اکسیرٹ پبلک جس کے ساتھ کھڑی ہے اور اکسیرٹ کا مطلب سترہ سی فیصد پبلک آج اس کے ساتھ کھڑی ہے اس کو عمران خان کو ختم کرتے کرتے ملکی جمہوریت ملکی آزادی ملکی ادارے ملک کا آئین اس سب کو آپ ختم کرتے جا رہے ہیں اور اس سے قومیں بچتی نہیں ہیں خاص طور پر جو اخلاقیات ختم کر رہے ہیں